امران خان ساڑھے کو لے صاحب آئے سان انہا ساڑھوں ملے سانو بہت خوشی ہوئی بہت اچھا لگیا سانو کہ آج پہلی دفعہ ساڑھے ملک دے وزیراعظم ساڑھے کو لائے نے ساڑھے کو لے پوچھا کہ کیسا کام شام اسی انہوں دس ہے کہ جی بہت اچھا جا رہا ہے انہا دی ویڈا دس ہو کہ امران خان نے جو دو تساں دیکھیا ہے خوشی تھے مارے پاگل ہو گئے ساں دل جناب ہی ساڑھا فٹن فٹن کر رہا ہے کہ اسی انہوں کس طرح امران خان صاحب دا سی جناب سامنے آئے نے ویلکم کری اسی ساڑھا کس طرح شکریہ دا کریں تو ساں کتھی سوچا ہی کہ ایک ملک دا وزیراعظم ساڑھے کو لے امران خان صاحب ساڑھے کو خان صاحب آئے نے بلکل صادقی دے بچائے بلکل کوئی نہیں جی اتھے لتھنے گڑی تھی نال ہی آکے ریڈی تھی کھلو رہا ہے نے کوئی پروٹوکول نہیں جناب کوئی ٹوٹل دو چار بندے نال سا دے جائے بلکل اسی ہے سمجھے کچھ سمو سے پکوڑے لے رہا ہے ٹھیک ہے تو اے پوش دے پہن بھائی دوارڈا کام شم ٹھیک یہ سب خیر خریہ دے جناب خان صاحب اور سارے تھالی چوک کے لے جاندے سارے جاندے سارے جار بھی آزرے تو بڑی خوشی ہوئی ہے اور جوانو بیک ہے دلو خوشی ہوئی ہے تو اور سارے خان صاحب اور اتنے سٹونگ گڑی دیں چال کے گئنے دیں لگیا جو سولہ سال دا جوان جا رہا ہے ماشاءاللہ سی بہت خوش آنی خان صاحب اسلام علیکم میں ہوں اسنین آپ جک رہے ہیں نیاباکستان ناظرین اس وقت میں مجود ہوں جی الیون مرکز میں ریڈی بانوں کے پاس یہ ریڈیاں گورنمنٹ کے طرف سے پروائیڈ کی گئی ناظرین بتازہ چلوں کہ جب یہاں ہم ویڈیو بنانے آئے تو یہاں ایک حیرت انگیز بات پتا چلی ریاست مدینہ کی حقیقی مثال نظر آئی وزیراظم عمران حن صاحب ابھی کچھ نیر پہلے یہاں ویزر کیا ریڈی بانوں سے بات کی ان سے پوچھا ان کے کام کے بارےosed پوچھا ان کا حال عبال پوچھا تو آئیے ریڈی بانوں کے پاس جاتے ہیں جنہوں نے عمران حن سے بات کی ان سے جا کے بات کرتے ہیں کیسا لگا انہیں عمران حن سے مل کر اور عمران حن کا یہ حویفیہ ویزر دیکر کیسا محسوس کیا آئیے چلتے ہیں جن یہ بچہ جس کے پاس اسا ہن صاحب سب سے پہلے آئے امران حان یہاں آئے کیسے آپ کو پتا چلا آپ کو پہچانا ہے امران حان کی جی نہیں میں نے سوچا بھی اندران خان صاحب یہاں آئیں گے وہ ادھر سے آئیں ہیں یہاں پہ کھڑے ہو گئے ہیں انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کام کرتے ہو یا پڑتے بھی ہو میں نے کہا جی پڑتا ہوں تو انہوں نے پوچھا کونسی کلاس میں میں نے کہا حفظ کر رہا ہوں انہوں نے کہا ماشاءاللہ پھر انہوں نے پوچھا آپ نے کہا مران حان صاحب کو دیکھا جیسے آپ کی کسمر سامنے خریہ ہیں آپ نے عمران حان صاحب کو دیکھا کہ عمران حان صاحب ایک دم آئیا ہے گاوری میں نے کبھی سوچا بھی ان سآدے مران حان صاحب آئیں گے مجھے بہت اچھا ہے مران حان صاحب آئیں گے میں فوٹو ک creo جاتا ہے Filmin انہوں نے منع کھڑیاぁ فوٹو나 نہیں لے خرپ یہ نہیں ہے کیا باتیں آپ سے آپ نے اور کچھ بھی نہیں جانمی باٹھے گے آپ سے ان گزوں پھر پوچھا آپ کی کام کے بارے مجھے ان گز میں نے ہالجل پوچھا اور پھر۔ آپ نے کبھی سوچا تا ملک وزیر آزم اپنے مران کو کا عصود بائی کے بارے میں پوچھے گا نہیں کبھی نہیں تو سوچا تو کیا کہنا چاہے گے آپ مجھے مجھے میں چاہے کروں گا باہر کھان صاحب زندہ آباد فکر رہا کروں گے کہ مران کھان صاحب اگر دیکھیں گے آپ انہوں نے کیا پیغام دینا چاہیں گے میں آنے پیغام دینا جاؤں گا کہ وہ یہاں پہ آئیں پھر ہمیں فوٹو کینچنے دیں بچے کا یہ کہنا ہے کہ عمران حان صاحب نے منع کر دیا تھا کہ فوٹو نہیں لینے لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ میں حان صاحب کو کہنا چاہتا ہوں کہ میں حان صاحب کے ساتھ پیک بنانا چاہتا ہوں تو آئیے دوسرے ریڈی بان کے پاس بھی جاتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں جب ہی جو ابھی ہان صاحب کا وزیر تھا اوفیہ وزیر تھا دیاست مدینہ کی حقیقی مثال تھی تو آئیے دوسری ایڈی بان کے پاس جاتے ہیں دسوک عمران خان صاحب نے گلبات کی ہوئی سر جی گلبات ہونا ساڑے کولا حال پچھا کہ ساڑے کولا سانو دے خوشی ہوئی کہ ساڑے کول عمران خان صاحب خود آئے سانو اس تو بڑی اور خوشی کی ہو سکتی ہے کہ ایک غریب بندے کول عمران خان صاحب آمن تے اور اس تو بڑی خوشی کی ہو سکتی ہے آج تک اسی اپنی حوش دے بیچ اتنی عمر ہوگی ساڑی ساڑے کولا کوئی وزیر آدم نہیں آیا پہلی دفعہ انہوں بے کے ایران ہو گئے ساڑے دماغ بھی نکام کر رہے سی کس طرح شکریہ دا کر رہے ساڑے سامنے وزیر آدم صاحب خلوتے نے پریشان ہو اور ایران ہو گئے کس طرح شکریہ دا کر رہے شکریہ کرو خان صاحب تو انہوں اگر ویر اندہ ہے خان صاحب اسی تڑا جس طرح جتنا ہو سکے جتنا ساڑے کولو ہو سکے اتنا ہی تھوڑا شکریہ دا کریے کہ تسی ساڑے واسے غریب بندے واسے روزگار بنایا غریب بندے لی سوچے آئے جڑا پیکج دیتا ہے وامنو اگر سنڈے ساں کے خان صاحب آنسان تبدیلی آئے گی لیکن خان صاحب نے ٹوارڈکارو بندے پوچھے کی گل پوچھے ہونا ناکہ کیسا آپ حیل کر رہی ہیں پہلے میں نام اچھا ہوجا رہے ہیں ساڑے واسے شکر ہے کہ ساڑے واسے کر دیتا ساڑے واسے گار بنایا دیتا ناظرین یہ دیکھیں یہ آپ نے یہ جذبات دیکھیں انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں میں بھی نہیں تھا کبھی دیکھا کہ ہاں ساہب آئیں گے تو یہاں ایک اور جو یہ بائی موجود ہیں جو یہاں موقع پر کرے تو ان سے بھی بات کرتے ہیں اسلام علیکم آپ اسلام جی علی جناب علحم دلیلہ توسی دسوحان صاحب تا جرا ویزیٹ ہویا ہے ان کے لئے کیوں کہاں دیا اس بارے اس دنگی بھائی گال سوچی بھی نا ہے کہ مرانو خان صاحب وزیراہم صالح کولا کے ساتھ ریڈی تکھل ہو رہا ہے میں زمین کو سمجھ لانا لبندہ یا کالا ہے آپ کو کسٹ مارا ہے لیکن جو بھیک ہے بھی غورنہ بھیک ہے گنگان خان صاحب اسی حریان ہو گیا کہ وزیراہم ایک عام جو ریڈی تھی سانوں اتنا سپرائر سندے سانسی بھلے پرشانت ہے حریانت ہے خوشی بھلے بڑی ہے سانوں بڑی سکالے خوشی ہے کہ جناب سالے کل سالے پاکستان دے پرائی منسل سالے کل آپ چل کے آئیں کی پوچھا ہونا کہ کی گل پوچھا ہے کہ سنو بچوں توسی کیوں توسی کیوں توالا کاروبار کیسے چل رہے ہیں آئے ہون جی پایا میرا برا انہوں شو خوش ہے آمیان خان صاحب میرا پیکج ہے کہ حیاتی ہیں حیاتی ہیں خان صاحب نے کہ زندہ رو جی جیتے رو جی سلام علیکم والاکسلام آن جی سر توسری دسو یہ اسی بھی یہ تکولی موجود آسے خان صاحب آئین بلکل سادکی دے بچائے اسی کیسی انٹری سیاں سادی بلکل کوئی نہیں جی اتھے لتھنے گڑی تھی نال ہی آکے ریڈی تھی کھلو رہے ہیں کوئی پروٹوکول نہیں ہے جناب کوئی ٹوٹل دو چار بندے نال سا دے جائے بلکل اسی ہے سمجھے کوئی سمو سے پکوڑے لیڈ آئیں ٹھیک ہے اے پوچھ دے پہن بھائی دوارڈا کام شم ٹھیک یہ سب خیر خریہ دے 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 نہیں ہے ناہان صاحب نے کہ سمو سے جناب خان صاحب اور سارے تھالی چوک کے لے جاندے سارے ہزارے 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 بڑی خوشی ہوئی ہے اور جوان نوبیک ہے دلو خوشی ہوئی ہے اور ساڑے خان صاحب اور ہی اتنے سٹونگ گڑی دیں چال کے گئے نے دیں لگیا جو سولہ سال دا جوان جا رہے ہیں تھی ماشاءاللہ سی بہت خوش آن جی خان صاحب تھی کہنا چاہو گے خان صاحب خان صاحب زندہ بات سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ خان صاحب ابھی یہاں آئے تو دیکھے کیسا فیل ہوا بہت اچھا فیل ہوا سب آپ نے سوچا کہ خان صاحب ادھر آئیں گے ہماری ریڈی پر آئیں گے ہم نے تو نہیں سوچا ایک دم آگیا ہم نے سوچ نہیں تا پیشارہ بھی نہیں تا پھر دیکھ لئے تو پیشان نہیں دیکھ پیشان نہیں کیا بات ہوئی خان صاحب سے اس سے بات نہیں ہے لیکن سلام ڈالے اور اس کے بعد پوچھے یہ ریڈی احساس والی نے کہہ رہا ہے یہ احساس والی تیمیل ہے ٹھیک ہے تو آپ کے کاروبا ٹھیک جا رہا ہے الحمدللہ اچھا آپ بتائیں کہ آپ نے ہان صاحب کو دیکھا آپ کو یقین تھا ہان صاحب یہاں آئیں گے بلکل ہی یقین تھا وہ تو اچھانک آگئے ہیں اور ہمارے پاس کھڑے ہیں میں یقین ہی نہیں ہو رہا ہے یہ خان صاحب کھڑے ہیں یہ ہان صاحب کریں کیسا فیل ہو ہا ہان صاحب کو دیکھیں فیل اس ٹائم کو بات کرنے میں جذبہ اتنا ہو رہا تھا بات ہی نہیں کر سکتے تھے کیا کریں کیا نہیں کریں اچھانک آجائیں یہ اوپر تو کیا پتہ چلے گا کیا پتہ چلے گا ایک ملک کا وزیراعظم ہماری ریڈی کیک پر آئے کر رہا ہے وہ کھڑا ہے کہہ رہا ہے آپ کا کامرابار کیسا چل رہا ہے کیا بات ہوئی خان صاحب سے خان صاحب نے ہمیں یہ دیئے سٹال پہلے ہم لوگ اوپر لگاتے تھے تو وہاں پہ پریشانی تھی سوی ڈی اے کی وجہ سے کیونکہ غیرکنونی جگہ تھی غیرکنونی جگہ تھی ہم لوگ اسٹال لگاتے تھے سوی ڈی اے والے آتے تھے وہ اسمان اٹھا کے لے جاتے تھے ہم لوگ ادھر جاتے تھے وہ کہتے تھے یہ آپ کیوں لگاتے ہوں ابھی ہم کدھر جائیں پھر یہاں پہ آئے ہیں زیابانڈے صاحب انہوں نے آگے وزیرٹ کیا زیابانڈے صاحب نے سانی نشتر کو بتایا سانی نشتر پھر یہاں پہ وزیرٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ اسٹال دیئے ہیں یہاں پہنچے ہیں تو کیا معیند میں کیا چیز کیا سوچ آپ نے مانے میں تو بہت ساری باتیں تھی لیکن اسٹر میں اس کے بعد بات کر نہیں سکتے تھے کیوں کہ یہ بات آگیا کیا باتیں تھی اگر ہان صاحب ابھی دیکھ رہے ہیں تو کیا باتیں تھی مانین میں جو آپ ہان صاحب سے کرنا چاہیں گے ہان صاحب سے وہ باتیں کرنا چاہیں گے ہان صاحب سے یہ بات کرنا چاہ رہے تھے کیونکہ پہلا ملکہ وزیراعظم جو ہمارے ریڈیوں والے کے پاس آیا ہے وہ کسی کے پاس نہیں ریڈی والے کے پاس تو آتے ہی نہیں نا وزیراعظم خاص کرتے یہ کتنے وزیراعظم چلے گئے ہیں پہلے یہ خان صاحب ہے جن لوگ نے ہمیں ہمارے بارے میں سوچا ہے ریڈی بان کے بارے میں کتنے حوشی دیکھیں بہت حوشی دیکھی ہمیں نے دیا رہا ہے یقین کرو یہ ریڈیاں سٹالونوں نے دیکھیں یہ دیکھیں سولر بھی لگے اوپر نظر آرہے ہیں نظر آرہے ہیں آرہے ہیں ٹھیک ہے تو لاسٹ پہ خان صاحب کے کیا پیغام دینا چاہیں گے لاسٹ پہ خان صاحب نے بہت اچھا کیا زندہ پہ کہتے تھے نا نیچے والے لیبل کو طبقے کو اوپر لے کے آنا ہے وہ اب لے کے آنا ہے جو ہمارے لئے تبدیلی وہ بھائی ہے